منصور بن عبداللہ کا قول نکل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابا علی روز باری سے سنا وہ کہتے تھے کہ آفت بلا اور مسیبت تین طریقوں سے داخل ہوتی ہے انسان کی زندگی میں آفت اور مسیبت کتنے تین راستوں سے داخل ہوتی ہے وہ کیا سقم الطبیعہ و ملازمت العادہ و فساد الصحبہ فرمایا جن تین چیزوں سے یہ داخل ہوتی ہے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا طبیعت کی بیماری اور عادت کی ملازمت اور صحبت کا فساد آپ سے پوچھا گیا طبیعت کی بیماری کیا ہے فرمایا فرمایا زبان سے غیبت کرنا زبان سے غیبت کرنا اور حرام کا مال کھانا فرمایا یہ طبیعت کی خرابی ہے اس سے انسان کی ہلاکت آتی ہے غیبت نہ کیا کرو کسی کی چغلی اور برائی نہ کیا کرو اگر برائی کرنی ہے اپنے من میں تو اپنی برائی کیا کرو اپنی برائی کو دیکھو کسی دوسرے کی برائی کو نہ دیکھو یہ رفاقت ہے ہاتھ کھڑا کرے اس رفاقت پہ قائم ہو جانے کے لیے تیار ہیں بولیے بھئی اس رفاقت پہ قائم ہو جانے کو تیار ہیں بڑا مشکل کام ہے غیبت چھوڑنی ہوگی بیک بائٹنگ چغلی غیبت ایک دوسرے کے خلاف کرٹیسزم ترقیدیں یہ دوسرے کی باتیں چھوڑ دو دوسروں کی باتیں کرنا ہی چھوڑ دو سوچنا ہی چھوڑ دو اگر سوچو تو اچھا سوچو اور کہو تو خیر کہو نہیں کر سکتے تو خاموچ رہو اور فرمایا پوچھا ملازمت العادت کیا ہے عادت کی ملازمت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ سکمِ طبیعت حرام کھانا ہے طبیعت کی بیماری حرام کھانا ہے پھر پوچھا کہ عادت کی ملازمت کیا ہے فرمایا غیبت کرنا ہے پھر پوچھا کہ صوبت کا فساد کیا ہے فرمایا نفس جو کہے کرتے چلے جائے سیدن آغوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا سجنوں کا نفس اذا خرجت منہا وقعت فی راہ تیر آبد فرمایا بندے تیرا نفس تیرا قید خانہ ہے تیرا نفس ہی تیرا قید خانہ ہے اگر تُو اس سے نکل آئے نفس سے باہر نکل آئے تو ہمیشہ کی راحت میں آ گیا یہ تیری جنت ہوگی یہ تیری جنت ہوگی اور آفاتِ نفس میں آپ نے فرمایا سب سے بڑی آفت نفس کی جو انسان کو حلاق کرتی ہے تباہ کرتی ہے برباد کرتی ہے ہر نیکی نعمت سعادت اور اللہ کی قربت اور رضا سے محروم کرتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی تعریف اچھی لگے سیلف پریز اگر آپ کو اپنی تعریف اچھی لگے تو سمجھ لو کہ نفس نے بہت بڑا جالتن رکھا ہے بڑی تباہی اور حلاقت میں ہے اپنی طبیعت کی تعریف اپنا اچھا ذکر اپنا پریز اور ستائش یہ میٹھی لگتی ہے فرمایا بندے یہ سب سے بڑی آفتِ نفس ہے اگر راہِ حق پر چلنا ہے تو نفس کی اس آفت سے بچ جا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو چکا جب غیر کے آگے دنیا کے آگے تو من تیرا نہ تن انہیں کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی اپنے اندر ڈوب کے اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لو ٹٹول لو اپنے اندر کیا ہے من کی حقیقتوں کا سراغ لگا لو چراغِ معرفت لے کر جو کچھ آپ نے آج سنا یہ ایک چراغ تھا وقت زیادہ نہیں رہ گیا ہے زندگی کا مستعار دن تھے چار دن مستعار لائے تھے دو گزر گئے یا تین گزر گئے کسی کا ایک بچ گیا کسی کے دو بچ گئے آپ اپنی اصلاح کے لیے کس انتظار میں ہیں وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اچانک اگر بلعوہ آ گیا تو آپ کو کوئی مولت نہیں دے گا کہ ایک دن ہی دے دے میں ایک دن میں توبہ کر کے اپنے آپ کو درست طرح پر ڈالنوں دن تو کیا ایک منٹ نہیں ملے گا ایک منٹ نہیں ملے گا خود پچھلے سفر کو دیکھیں آپ سب دیکھیں کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچیں کہ جب چلے تھے تو دل کتنا نرم تھا آج دل کتنا سخت ہے یہی سے پتا چل جائے گا کہ ہلاکت کے کس گاٹی میں کڑے جب سفر شروع کیا تھا شعور کا تو دل کتنا نرم تھا دل میں کتنی رکت تھی کتنا رونہ آتا تھا کتنا گریہ آتا تھا کتنی بکا تھی مل دے بیروں دے تے بچڑے بیروں دے تے مل دے ٹر دے راہا عشق جنا دے ہر دیر اچھے آ روڑا کم اونا مل دے بیروں دے بچڑے بیروں دے تے مل دے ٹر دے راہا کیوں ملتے روتے ہیں ملنے میں رونا کیوں آتا ہے دو دوست مل رہے ہیں رونا کیوں آتا ہے اس کے کئی معنی ہے ایک تو اس لیے رونا آتا ہے کہ ملاقات کے بعد ہجر ہے ابھی مل رہے ہیں بچڑ جائیں گے ملاقات ہوتی بچڑنے کے لیے تو جب ملتے ہیں تو ملاقات بھول جاتے ہیں بچڑنے کا خوف رولاتا ہے آئے 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 تو ملتے ہیں تو بچڑنے کو یاد کر کے اس خوف سے روتے ہیں اور جب بچڑتے ہیں تو ملنے کی تڑپ میں روتے ہیں ملنے کی تڑپ میں روتے ہیں یہ ایک معنی ہے ایک معنی اور سمجھ میں آتا ہے مل دے بھی رون دے بچڑے بھی رون دے دو جو ملتے ہیں یہ آپس میں ہر کسی کے ملنے بچڑنے کی بات نہیں ہے وہ بھی عاشق ہے الہی کا یہ ملنے والا بھی عاشق ہے مولا کا وہ بھی اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے یہ بھی اس کے عشق میں ملاقات کی طلب میں مارا مارا پھلتا ہے نہ اسے یار مل رہا ہے نہ اسے یار مل رہا ہے دونوں بچڑے ہوئے ہیں جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کا محبوب ایک ہے ہائے 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 اور دونوں کا غم ایک ہے بچڑ جانا جب یار آپس میں ملتے ہیں تو دونوں اپنے یار کو یاد کر کے بچڑنے میں روتے ہیں حضرت مولانا روم نے بھی یہ بات کہی بچڑنے پر رونا آتا رہتا ہے بشن وزنے چون ہی کا آیت می کنا وز جدائی ہا شکایت می کنا سینہ خان شرحا شرحا از فراق تاب گو یم یم شرح درد اشتیاک وہ پوچھتے ہیں میری باسری سے سنو من کی باسری سے سنو ہر وقت رونے کی آواز آ رہی تھے اس سے پوچھو سنو تو سہی اس باسری کو پوچھو روتی کیوں ہے روتی کیوں ہے وہ کہتی ہے بچڑنے کو یاد کر کے رو رہی ہوں آئے بچڑنے کے حال پہ رو رہی ہوں ایک وقت تھا محبوب کے پاس رہتے تھے بچڑ گئے اب اس بچڑنے پر وطن سے بے وطن ہو گئی روح کہتی ہے دیس سے پردیسی ہو گئی اس بچڑنے پر رو رہی ہوں اور کہتی ہوں کہ مجھے اپنے وطن کے درخت سے کاٹ دیا گیا ہے جب سے کاٹا گیا ہے اپنے درخت سے اپنی اصل سے تب سے رونے کے سوا کچھ آتا نہیں پھر مولانا روم کہتے ہیں سینہ خام شرح شرح ازفیرات فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے درد و غم سنا ہوں مگر سنا ہوں کسے کوئی ایسا سینہ ملے جو درد اور ہجر کے غم میں خود پھٹ چکا ہو ہجر کے درد میں جو سینہ خود پاش پاش ہو چکا ہو شرح شرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو لیران لیران ہو گیا ہو ہجر کے درد میں غم میں خود پھٹ گیا ہو کوئی ایسا سینہ ملے تو اسے سنا ہوں کس کو سنا ہوں سننے والے کو خبر ہی نہیں کہ ہجر کیا ہے وسال کیا تھا ہجر کی خبر کسے ہو کیسے ہو اسی کو ہوگی جسے وسال یاد ہو جسے وسال یاد ہوگا اسی روح کو ہجر کا درد ہوگا اور جو بھولی گئے ہیں انہیں کون سا وسال یاد رہا کون سا ہجر یاد رہا کون سا ملنا یاد رہا کون سا بچھڑنا درد دے گئے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں